اسلام علیکم ویلکم بیک پو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ سارے دوست ٹک ٹاک ہوں گے تو دوستو آج میں سپیشل آیا ہوں یہاں پہ ایک شاپر کی قبنی ہے جو پولیٹین کی قبنی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہو وہ یہاں پہ یہ شاپر کس طرح بنتے ہیں اور اس کا پورا پروسس کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کو جاننے کے لیے یہاں پہ ہم آئے ہیں ایک پیکٹری میں یہاں پہ جو پیکٹری میں جو کام کرتا ہے وہ ہمارا پاکستان کا ایک دوست ہے تو اسی کی پہ پرمائش پہ میں یہاں آیا ہوں یہاں کی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ لوگ میری ویڈیو کو انٹرک دکھئے میرے لیک چینل کو لائک کرے اور سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ جو بھی نئی آنی والی ویڈیو ہوگی وہ آپ لوگوں تک ان ٹائم پر پونٹ سکے تو چلو میں آپ لوگ ایک ویڈیو دیتا ہوں پھر اس کے بعد مزید ویڈیو بناتا ہے اچھا جی تو یہ بڑے بڑے بیگ پڑے ہوئے اس بیگ کے اندر چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں اور اس دانے کو مشین کی ذریعے پھر اس طرح کی شاپر بنتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر یہ پورا رول پڑا ہوا ہے یہ شاپر کا یہ بنتے ہیں اور یہ کس طرح بنتے ہیں اس کو جانے کے لیے ہم مزید پکٹری کی اندر جائیں گے اور یہ کس کس مشینوں کے طرح باہر نکل آتا ہے تو سو آپ لوگ میرے ساتھی رہے اور ویڈیو کو ان تک دیکھیں یہ ہمارا پاکستانی بھئی ہے اور اس پکٹری میں کام کرتا ہے السلام علیکم کیسے ہو لالے ٹھیک ٹاک زبردست الحمدللہ یہاں پہ کام کرتا ہے اس پکٹری میں سناو ناور کیسے ہو لئے الحمدللہ بھئی آپ کے دعائے بس آپ لوگوں کا پیار ہے اس وجہ سے بہت مشکی آپ کو آئی نہیں رہے ہماری بھی بس ابھی تو آئے نیارہ ابھی آپ لوگوں کی پیار کی وجہ سے یہاں کھینچ کے چلے آئے یہ بھئی کے ساتھ ایک دوسرا بھئی بھی ہے یہ بھی تعلق پاکستان سے بھئی آپ اٹھوڈکشن کروا دو اسلام علیکم سب دوستوں تھا کیا علکتہ کو جیسے علیکم سلام ملک محسن ہے جی جی بھئی اچھا جی ماشاءاللہ تو ادھر ہم شاپر کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی تو بھئی سعود کوریا میں کتنا ٹائم آپ کا ہو گیا مجھے تقریباً چار سال دو ماہ ہو گیا اچھا ماشاءاللہ یعنی کہ ویزا پہلے والا ویزا جو ہے نا بس انشاءاللہ تو پھر اگلے پان سال پھر آؤں گے انشاءاللہ یہاں جو کام ہے اس سے مطمئن ہو بہت مطمئن ہو پیچھے پاکستان میں جو حالات ہیں بلکل اسپیکٹری کی وجہ سے ٹیک ہو گیا اسپیکٹری کی وجہ سے بہت اچھے ٹیک ہو گیا شکر ماشاءاللہ بہت صحیح مطمئن ہو سعود کوریا کے جو نئے آنے والے لڑکیں ہوں گے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے نئے لڑکیں آنے چاہیے پاکستان کے علاوات اچھے ہوں گے ٹیک ہو گیا جو اتنے بھی اورسیز کے ٹرو لیگل طریقے سے آنے چاہیے اور مزدوری کے لئے یہاں سعود کوریا بیسٹ ہے سعود کوریا بیسٹ ہے ٹیک ہو گیا بہت بہت شکریہ اچھا بھئی تو ابھی ہم ویڈیو کو مزید ڈیٹیل سے شروع کرتے ہیں یہ شاپر کس طرح بنتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے شاپر کے چوٹے چوٹے پولیتین بھی بنتے ہیں اس کا ایک پروسس ہی بھئی ہمیں بتا دے گا تو بھئی آپ بسم اللہ کریں اور ہمیں یہ طریقہ سکا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ ہی ہے کہ شاپر یہ دانہ آتا ہے دوسری پیٹریو سے بڑے اچھا یہ تو بالکل یوریا یوریا کی طرح ہے لیکن اس میں ایک اقسام ہے اچ ڈی ہے اور ایک ہے ایل ایل ڈی ایل ایل ڈی سے بنتے ہیں یہ مہنگ شاپر بنتے ہیں جس طرح قسم کی یہ ہے یہ بھی بندی ہے مشین اتوار کا دن ہے تو یہ والے بنتے ہیں اور اچ ڈی کا میں دکانے لگا ہوں یہ شاپر یہ آتے توڑوں کے حساب سے پچیس کلو کا ایک توڑا ہوتا ہے اچھا پچیس کلو کا ایک توڑا ہوتا ہے اور اس میں یہ بلکل یوریا کی طرح یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں یہ دانے مشین میں ہم ڈالتے ہیں تو مشین میں ڈالنے کا پرانسٹ میں نے بتایا نہیں پہلے پہلے جو تاو وہ تاو اللڈ والا جو تاو اور یہ یہ اچ ڈی شاپر ہے جس طرح عام پاکستان میں نہیں جس طرح پاکستان میں جو پاکستان میں جو پکے شاکیا بناتے ہیں جس طرح اندر ہوتے ہیں ہاں ہاں اس طرح اس طرح بلکل اس طرح پرانسٹ اچ ڈی کا دانا ہے وہ دانا الگتا ہے یہ دانا الگتا ہے یہ بڑا ہے اس سے یہ م Haushنمیں اصل میں آتے ہیں ہاں پاکستان اس سے بڑے پائپ یہ میں ligeارکستان میں ہے پیس پیسکر کی وجہ سے لیکن آپ دانا کدھر heftی ہو یہ سک کرتا ہے یہ سک کرتا ہے یا یہ دانا الگتا ہے یہ پیسکر کرتا ہے اس کے لئے میں آگے چلے جاتا ہے نہیں نہیں ادر سے ادر کو آتا ہے ادر سے ادر کو سک کرتا ہے یہ سکر مشین ہے یہ سکر مشین ہے یہ سکر ہے ہم بس نہیں کہ مشینوں کو دیکھتے ہیں صحیح شاہ پر آرہا ہے نہیں ہمارے یہ ہی کاملے ٹھیک ہوگیا تارے مشین ہیں سعیے ابھی تو اتوار کا دن ہے بندے مشین ہیں اتوار کا دن ہے چھٹی ہیں یہاں پر آتا ہے کل سہاں بھی سہاں ہوں آخرہ دانہ آتا ہے پر مسیح کرتے ہیں ایساً چلتے ہیں اور اسی وجہ صرف سہاں ہمتا ہے سارے مسیح کرتے ہیں جیسا ہے اور اس میں دانا مکس کرتے ہیں دانا یہ دانا مکس کرتے ہیں ایسا مکس کرتے ہیں یہاں چیزیں جاتی بھی بوریاں سارے دانے ہیں سارے دانے کسیم ہیں لیکن وہ مکس کرتے ہیں کلر وغیرہ بنتا ہو تو جو بھی اس مشین میں وہ سارے دانے کے پاس کرتے ہیں یہ اپbowلی کو اس لکے ہر آپ کو یہ دیتے ہیں یہ اس لکے در ہر جس اکتا ہے تو جب آہم سات آج اٹھنا ہوتے ہیں ، جانچہ آپ اس tests کے تھیマشین پوستان بڑا لگا دے ہیں تیمہ یہ پائیپ آپ اس کے مائی اٹھنا مجھے پائیپ یہ ہے جو میں نے بتائیا کہ یہ جس کا مکس اندرہ سات آیا ہے اس پائیپ اس پเปکراب能 آیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پہلے کو سکر کر چلا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمکس سے کالا شاپر بنتا ہے یہ نیلے شاپر بن گیا جے اس کا سائز ہے اس میں پہ چھوٹے-چھوٹے سائز بھی بنتے ہیں یہ مکس سر جہاں سر جہاں اس سر جہاں اس سر جاؤے لیتے ہیں اسسا رکھے کے عصر میں کالا آلے ٹھیک ہو گیا یہ کالا بنتا ہے یہ خلاص موڈ کر دیگر طور پر اینکھتا ہے اس کو شاخت حال دیگر دیگر ہے اور جن واقع ہے یہ مسئلہ دیا ہے یہ مسئلہ دیا ہے اس سے مشانوں پر مدید کرتے ہیں یہ پر اس کی نزل اس پر مرکتا ہے اور اس پر کون سا مدید کر دیا ہے اس کو بولتے ہیں اس پر درم میں یہ کے لیے مطلح مختلف ہے اس پر لیلہ لکھل اس پر نیلہ لکھل یہ دانے ہوگی ہے یہ دانا پڑا ہے یہ ایش ڈی ہے یہ دانا ہے شاپر کو ارنالہ میں تومیونگ تھا تومیونگ یہ سی ایسے لڈی میں ایک درم میں لڈی کا دانا ہے اس میں بھی کلر کمیز کمیز تھے طرح ég الباب اور جب میں نے سیکھا ہوں وہ شاپر کمیز ہم نے بنایا ہے یہ میسک میسک ہم نے بنایا ہے گھنٹے کے حساب سے ایک پیس بنایا ہے یہ بھی 45 منٹ کا ایک پیس ہے اس حساب سے سارے مشینوں کے 45 منٹ چاریس جائز ہیں ٹھیک یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے اڈر ہیں یہ ہم نے بنایا ہے یہ روٹین کے اڈر ہے جسے کو کیبون بولتے ہیں ٹھیک اور جو اڈر آتے ہیں اس کو پھر آپ جلدی تیار کرتے ہو جلدی تیار کرتے ہیں ہم اڈر میں آپ کو دیکھانے لگا ہوں مالک کیسے ہمیں پرچی دیتا ہے ٹھیک یہ سارے بس بنے ہوئے اور کچھ ہے یہ بھی مالک اڈر ہمیں دیتا ہے ہم نے بنائے ہوئے یہ سارے اڈر ہم نے بنائے ہوئے یہ بھی ہوئے ابھی یہ بارہ پیس بنانے چالیس کلو کا ایک پیسے بارہ بنانے یہ بیس پیس بنانے یہ دو اکسو پچیس نبی والا والٹن ہے یہ نبی والا والٹن ہے اس میں سائز پولڈنگ ہم لگاتے ہیں صحیح ہے مالک سارے مشینوں کا ہڈر ہی دیتا ہے پھر آپ اس حساب سے کام شروع کرتے ہیں اس حساب سے یعنی کہ ستر والا والٹن ہے تو ستر والا والٹن ہے تو بیس والا والٹن ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا صحیح بات بہت شکریہ بھائیو آپ لوگوں کا ٹائم کا اور ہمارے گا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے انوائیٹ کیا اللہ آپ لوگوں کو جزای خیر دے ماشاء اللہ آپ نے ہمیں اپنا کام دکھا دیا تو اب ابھی آنے والے جتنے بھی پاکستان میں جو نئے لڑکے ہیں یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کیا مسجھ دینا چاہتے ہو جی پاکستانیوں کے لیے تو میں یہ مسجھ دینا جاتا ہوں کہ کوریا بیست ہے کام کے لحاظ سے چھیک ہو گیا لائب بنانے کے لحاظ سے تو بہت بیست ہے آپ کو آنا چاہیے لیگل طریقے سے اللیگل ہی آگے تو پچتا ہوگے لیگل طریقہ وہی ہے اوبر چیز سے کانٹیک کر کے اپنا حساب کتاب کر کے ٹیسٹ وغیرہ دے کے آ سکتے ہو تو ہم بھی اسی لیگل طریقے سے آئے لائب بنانے کا یہ صحیح کوریا صحیح ملک ہے اور آپ کوئی کاروبار بھی کر سکتے ادھر یعنی بیسٹ ہے کوریا ٹھیک ہو اچھا دوستو تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو انجوائی کرتے رہے اب انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ